ہم مفتی رفی عثمالی صاحب کی خدمت میں گئے مکی مسجد سے جماعت بنی حضرت کی خدمت میں حاضری دی حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت مولانا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا بالکل مولانا کا آخری وقت تھا بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہتے ہیں میرے والد صاحب کو دیکھ کے رو پڑے بہت روئے اور کہنے لگے کہ مفتی شفی صاحب نے کہنا ایسے روئے جیسے بچے روتے ہیں میں ابو نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں کیا بات یہ محنت شروع ہوئی ہے اور پتنی اللہ کی انقبول ہے کہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو اللہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ناراض تو نہیں ہے تو مفتی شفی صاحب نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ محنت اللہ کی انقبول ہے اور اللہ پاک ناراض نہیں ہے آپ سے حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتا یہی اس کی نشانی ہے کہ اس کا عمل اللہ کی انقبول ہے جو اپنی محنت کی نفی کرتا ہے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا تو یہی اس کی نشانی ہے کہ یہ محنت اللہ کی انقبول ہے کہتے ہیں پھر مولانا علیہ السلام واللہ کیوں تسلی ہو گئے کہ ایک بڑے مفتی صاحب نے تسلی دے تو ہمارے بڑے تو ایسے تھے میرے بھائیوں تو حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ تعالی نے پوچھا کہ باعزید ہمارے لئے کیا لے کر آیا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں جو آپ کے دربار میں پیش کر سکوں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں آپ کے عمل تو ہمیں پسند ہے ایک عمل بہت پسند ہے جس پر ہم تمہاری مغفرت کر دے کہ اللہ وہ کیا عمل ہے کہ ایک رات آپ اٹھے سردی کی رات تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک بلی سردی سے ٹھٹر رہی ہے تو آپ نے اس بلی کو لا کے اپنے لحاف میں سلا دیا وہ سو گئی اور صبح تک اس کی نید پوری ہو گئی کہتے ہیں آپ نے ہماری ایک مخلوق پہ رحم کھا کے اس پہ رحم کھایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم بھی تم پہ رحم کھا کے تمہیں معاف کر دیں بلی کے ساتھ بھی جو اپنے اپنے یعنی اللہ پاک کو کونسا عمل پسند آجائے میرے بھائیں ان چیزوں سے انسان کے نراضی آجائے